اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم لورین انیسیس سیرپ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کا میڈیکل فرمولہ ہے لورا تردین سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں بیٹھانا ہے کہ جو بھی میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو ڈاکٹر سے رجوع کریں یعنی ڈاکٹر سے مشورہ لیں پھر ان کے بعد آپ اس میڈیسن کو یوز کریں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک پہ لورین انیسیس سیرپ کے یوزز میں کس بیماری میں کس پیتالوجیکل کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کریں گے رنی نوز میں آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی الرجک کنڈیشن میں سنیزنگ الرجز اور ایچنگ آئی یعنی جب آئی میں جو آنکھوں میں خارش ہو اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تا یوزز یعنی رنی نوز نیزنگ جب زیادہ کوئی چینگتا ہے یعنی الرجک کنڈیشن میں زیادہ لوگ چینگتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایچنگ آئی جب آنکھوں میں خارش ہو اسی دوران بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لورین انیسیس سیرپ کو اب سائیڈ ایفکٹ کون سے سائیڈ ایفکٹ ہے لورین انیسیس سیرپ یوز کرنے کے بعد ایڈک آ سکتے ہیں یعنی سر میں درد آ سکتا ہے ٹائٹنس آ سکتا ہے اور لاسٹ نمبر پر سٹومک میں پین بھی آ سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا لورین انیسیس کے سیرپ کے یوزز اور ان کے سائیڈ ایفکٹ تینکیو تینکیو سو مچ فوریور اٹینشن